السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چنل دینی باتیں چنل پر ناظرین اکرم کسی سخص نے کیا خوب کہا تھا جب کوئی بدبخت اسلام کے خلاف بولنا چاہتا ہے اور ڈرتا ہے کہیں لوگ اس کے خلاف ایکسن نہ لے لیں وہ اپنی دشمنی اور وڑاس علماء دین کے خلاف بول کر بقواز کر کے نکال دیتا ہے جی ہاں دوستو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامد برکاتہم کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے پوری دنیا میں جو حضرت کا مقام ہے خاص طور پر ایسیا کے ممالک میں حضرت کو بڑے بڑے علماء اکرام جس عدب سے ان کا نام لیتے ہیں کیونکہ دین کے خدمت حضرت نے کچھ اس طرح سے لی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا قام حضرت شیخ الاسلام سے اس طرح سے لیا ہے اب ان کا نام بھی بڑے بڑے علماء اکرام بڑے عدب کے ساتھ لیتے ہیں ناظرین اکرام یہ ایسے ملک سے آتے ہیں جہاں ایک باشندے جس ملک کے باشندے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اس ملک کو اسلام کے نام سے حاصل کیا ہے لیکن ان کو چاہیے کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو پھر تم اللہ کے زمین پر اللہ کی نساب کو نافذ کرو علماء دین ماشاء اللہ کوسس کر رہے ہیں اس کے پیش نظر حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بارہ ڈیسمبر دوہزار بائیس برو زپیر کو اپنے اوفیشیل ٹویٹر ایکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ کر کے لکھا ہے کہ جو ملک کے موجودہ حالات ہیں جو معیشت گر رہی ہیں ان کے متعلق ملک کے جو اختصادی حالات ہیں اس میں بہتری لانے کے لیے مخلصانہ اخدام کو عرباب اختیار کا کام ہے اللہ تعالیٰ اس کے توفیق عطا فرمائے اور عام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ وہ روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں کہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے اتنی بیان دیا تو حضرت بڑے بڑے علماء اکرام نے اور دیگر برادری کے لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا لیکن جو اسلام کے خلاق کے لوگ ہوتے ہیں اب ان کو ایک موقع ملا دیکھئے وظیفہ بتا رہے ہیں اور اتنے بڑے شیخ الاسلام تم ان کو کہتے ہو لیکن وظیفہ بتا رہے ہیں معیست کو دور کرنے کا تو ان ظاہلوں کو ہم بتا رہے ہیں اس خبر کو وہی اس خبر کو ایک ویب سائیڈ چینل نیوز نے اس خبر کو شیئر کی اور لکھتے ہیں ملک معروف عالم دین اور دار العلم کراچی کے سربرا مفتی تقی عثمانی صاحب ملک کے گرتے ہوئے معیشت کی بحالی کے لیے ایک وظیفہ بتایا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے ٹویٹر کے ذریعے سے اپنی پیغام میں لکھا وہی پیغام آپ حضرات کے خدمت میں رکھی ہے تو اس پر شاریفین سبحان اللہ کی تزوید فرما رہے ہیں آپ کی سارے تبلیغ اور قصے کہانی ورد اور تلاوت سارے عام لوگوں کی ہوتی ہیں اس طرح سے حضرت کی بیان کے خلاف لوگ بقواسات کرتے ہیں ایسے میں بہت سارے لوگ آپ کی تعریب بھی کر رہی ہیں اس طرح سے تقی عثمانی صاحب دامد ورکاتہم نے جو بات کہی ہے اور حدیث کی روشنی میں جو ملک کے موجودہ ذمہ داران ہیں ان کو چاہیے اقتصادی حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کریں لیکن عوام کے پاس کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کو تو سورے واقعہ پڑھنے کہا ہے سورے واقعہ پڑھو تمہارے فخر و فاقعہ دور ہوں گے تو اتنی بہترین ٹویٹ کو بھی حضرت سیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامد ورکاتہم کے اس پیغام کو غلط سے لے رہے ہیں اور حضرت کے خلاف بقواسات کرتے ہیں جتنا بولنا ہے بول دو حضرت سیخ الاسلام کی جو سخصیت ہے ان کی سخصیت میں ذرا برابر بھی آنچ نہیں آئے گی کیونکہ حضرت کو اللہ تعالی نے بڑے بلند مقام عطا فرمایا ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی سیخ الاسلام کو کہ عمر میں خوب سے خوب برکت و خیر نصیب فرمائے اور آپ کا سایہ آتیفت ہمارے سروں پر تعدیر قائم اور دائم رکھے حضرت سیخ الاسلام کے لئے کوئی اچھا سا دعایا جملہ ضرور لکھیں کومیٹ باکس میں ہمیں اس پر آپ کا کیا رائے ہے کومیٹ کر کے ضرور بتائیں اور کوئی دعایا جملہ ضرور لکھیں جنہوں نے اس طرح سے بقواسات کی ہے انہیں حدایت نصیب فرمائے ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل سے جوڑے رہنے کے لئے سسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کر آل پر ضرور کلک کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ